بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام دوستو بزرگو عید الازحا کی نماز کا کیا طریقہ ہے چونکہ عید الازحا کی آمد آمد ہے دس زلحجہ کو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں زلحجہ کی دس تاریخ کو عید الازحا کی نماز پڑھنا واجب ہے جہاں پر واجب کے شرائط پائے جاتے ہیں وہاں پر قربانی واجب ہوتی ہے تو پہلی چیز یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ عید کی نماز تنہا آدمی ایک دو لوگ نہیں پڑھ سکتے آپ تنہا ہیں تو آپ پر عید کی نماز نہیں ہے اس لیے آپ جہاں جماعت بنا کر پڑھیں جہاں نماز ہوتی وہاں جائیں دوسری بستی جائیں گاؤں جائیں اگر آپ ایک طرف شہر میں کہہ رہتے ہیں تو آپ شہر میں عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کرنے کے فکر کریں ایک دو لوگ الگ تنہا کہیں ایک طرف ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے اس کا دھیان رکھیں دوسری چیز عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے بہت سارے لوگ جلدی قربانی کے چکر میں بہت جلدی والی نمازیں آس پاس کی مزیدوں میں پڑھ لیتے ہیں یہ میرے دوست و بزرگو غلط بات ہے سنت کے خلاف بات ہے سنت موقعہ ہے عید العزہ کی نماز پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری اجتماعیت کے ساتھ عیدگاہوں میں جا کر پڑھنا یہ ضروری ہے سنت موقعہ کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے گویا ہم نے اپنے علاقوں میں اپنے مزیدوں میں اگر نماز پڑھ لی تو گویا کہ ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہونے والے ہوں سنت موقعہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہر سال کی ہو گئی ہے اور سنت موقعہ کو ہر سال چھوڑنا یعنی چھوڑنی کی عادت بنا لینا یہ تو انسان کو کبیرہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے اس لئے اس کا دھیان رکھیں کہ عید الازحہ کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنے کی فکر کریں دو چیز ہوئی ٹھیک ہم عیدگاہ پہنچ گئے اب آم تو پر چونکہ ہم تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا زائد سے بات ہے عید کی نماز جو ہوتی ہے چھ زائد تقبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں گے ہم کھڑے ہو گئے ہم نے نیت کر لی کہ ہم امام صاحب کے پیچھے عید الازحہ کی نماز چھ زائد تقبیروں کے ساتھ پڑھنے والے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام زبان سے ان چیزوں کا بولنا ضروری نہیں ہے آپ کھڑے ہو گئے امام صاحب بھی کھڑے نیت کر لی ہم نے اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر ہم بھی امام صاحب کے ساتھ تقبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم بھی یعنی نیت باندھ لیں ہاتھ باندھ لیں امام صاحب بھی ہم سب بھی اللہ اکبر کہے کے ہم نے سب بھی ہاتھ باندھی یہ ہاتھ ہمارے بندے ہوئے اب ہمیں سنا پڑھنا ہے امام صاحب بھی سنا پڑھیں گے ہم بھی سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سنا پڑھنے کے بعد تین زائد تقبیریں کہی جائیں گے کیسے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیئے یہ سنا پڑھنے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیئے پھر اللہ اکبر کہے کے ہاتھ باندھ لیں گے یہ ہوگے تین زائد تقبیریں ایک تو سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہا تھا اس میں سنا پڑھی تھی وہ تو تقبیر تحریماتی جو نماز کی تھی اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر امام صاحب عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز میں اس کے بعد الحمد الشریف پڑھیں گے بلند آواز سے اس کے بعد صورت پڑھیں گے جو بھی صورت پڑھنا ہے روکو ہوگا سجدہ ہوگا جو بھی نماز نارمل جیسے ہوتی پوری ایک رکعت ہوگی دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے تلاوت کریں گے پہلے تلاوت کریں گے الحمد الشریف پڑھ لی اس کے بعد پھر انہوں نے صورت بھی ملالی اس کے بعد روکو میں جانے سے پہلے تین بار زائد تقبیریں کہنی ہے دھیان رکھیں پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے زائد تقبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد ہیں روکو سے پہلے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تلاوت ہو گئی مکمل اس کے بعد کیا کرنا ہے روکو میں جانے سے پہلے تین بار زائد تقبیر کنے ہیں اور تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے دیکھیں دیکھیں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا پھر اللہ اکبر اس کے بعد روکو میں جائیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکو میں چلے جائیں گے یہ رکو والی جو تکبیریں وہ کہتے ہیں تین زائد تکبیریں ہو گئی اس کے بعد نورملی جو نماز ہوتی ہے نماز اب مکمل کر لیں گے یہ عید کی نماز کا طریقہ ہو گیا سلام پھیڑنے کے بعد بہتر ہے افضل ہے بہتر ہے کہ پہلے کیا ہو جائے دعا ہو جائے ٹھیک ہے دیکھئے علماء نے دونوں طرح کی باتیں لکھیں لیکن سنت یہی ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو دعا کا نماز سے بڑا جوڑ ہے آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ خدبے کے بعد دعا ہوتی ہو تو یہاں عید میں بھی خدبے کے بعد کون دعا کر رہے ہیں آپ نماز کے ساتھ دعا کر لیں نماز کے ساتھ بہتر یہ ہے حالانکہ جائز دونوں ہیں اگر کسی علاقے میں خدبے کے بعد دعا ہوتی ہے جائز وہ بھی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نماز کے فوراں بعد دعا ہو جائے دعا آپ کر لیں دعا ہو گئی دعا کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے خطبہ دیں گے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے دو وہ جو امام صاحب خطبہ دیں گے وہ خطبے بھی ہم سنیں ضروری ہیں اور خطبے سن کر پھر اپنے اپنے گھروں کو جائے اور قربانی کریں یہ تھا عید کی نماز کا مختصر طریقہ جو آپ کے سامنے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہماری عید کی نمازوں کو بھی اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو بھی اللہ تعالی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ